بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی باعتہ وعلا کل من صحبہو وطبعہو بیحسان باعتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ مبارک وسلم محترم ناظرین و سامعین ویورز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا محصبان محمد سحیل رسا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی یا حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں آج ہمارا جو ٹوپک ہے ناظرین اختصار کے ساتھ ارس کرتے ہیں تعلوت کی بادشاہی بنی اسرائیلیوں کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو ملکی نظام چلاتا رہتا تھا اور ایک نبی ہوا کرتے جو نظام شریعت اور دینی امور کے ہدایت اور رہنمائی فرمایا کرتے تھے اور یوں دستور چلا آتا بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا طرح امتیاس تھا حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراس کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق تعلوت کو بادشاہ بنا دیا چنانچہ ناظرین پارا دوسرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكَ النُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ جو ہے ایک بادشاہ ہم پر مقرر کیجئے تاکہ ہم اس کے ہمراہی میں راہ خدا میں لڑے اب ناظرین ہوا یہ کہ تعلوت کو جو بادشاہ بنایا بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقت والا تھا سب سے زیادہ باعلم تھا لیکن بڑا ہی غریب اور مفلس تھا چمڑا پکا کر یا بکریوں کے چرواہی کر کے زندگی بسر کیا کرتا تھا اس پر بنی اسرائیلیوں کو اعتراض ہوا اور اعتراض انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا ہم لوگ تو شاہی خاندان سے ہیں پھر تعلود غریب آدمی ہے اس کے پاس تو کچھ مال بھی نہیں ایک غریب مفلس انسان تخت شاہی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے بنی اسرائیلیوں کے ان اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے شمعیل علیہ السلام نے پھر باقاعدہ جو ہے وہ ایک تقریر ارشاد فرمائی فرمایا تعلود کو مینے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کے لئے چن دیا ہے آیت نمبر 247 سورہ بقرہ بے شک اللہ نے تعلود کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا انہوں نے کہا کہ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَ مِنَ الْمَالِ وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے ہمارا ہم تو زیادہ مستحق ہیں اسے تو پھر مال میں کچھ وسط نہیں دی تو فرمائے کہ کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تم پر اسے چن لیا ہے تم دیکھتے نہیں اسے علم اور جسم میں کتنا کتنی وسط عطا فرمائی اور پھر تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے اللہ تعالی جسے چاہے بادشاہ تتا فرمائے اللہ وسط والا علم والا ہے یہ پوری تقریر آپ نے فرمائی اور اس کے بعد آپ کے بادشاہ جو تعلود بادشاہ تھا اس کی ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی تائید کے لیے اللہ تعالی نے ایک صندوق بھیجا اور اس صندوق میں اس کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 248 میں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ تَعْبُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةٌ فرمایا کہ ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہاری رب کی طرف سے سکینہ ہے اتمنان ہے تو اب ناظرین چار فرشتے اس صندوق کو لے کر آئے صندوق کو شمعیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا گیا یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیلیوں نے تعلوت کی بادشاہت کو تسلیم کیا آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قومِ عمالکہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو ناظرین اس طریقے سے بیان فرمایا ایک تو سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات کی اس کے فضل کی کوئی حد نہیں وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں میں بلکہ سیکنڈز میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے دیکھ لیں تعلوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے اتنے مفلس تھے کہ وہ چمرے کو رنگ کر کے اپنی روزی حاصل کرتے یا بکریاں چرا کر لمحے بھر میں اللہ رب العالمین نے تخت و تاش کا مالک بنا دیا اس واقعے سے ناظرین قرآن مجید کی اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا جسمانی توانائی علم کی وسط بھی بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے مالداری ضروری نہیں ہے علم کی وسط تھوڑا طاقتور ہونا یہ بڑا ضروری ہے کہ آس پاس کے ملکوں پر بھی بھرمت قائم ہو سکے اور پھر اس کے ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ کوئی اگر سہتمند نہیں ہے تو ملک کی انتظام کیسے سنبھال سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے ریزنز تو بتا دیئے کہ علم ضروری ہے طاقتور ہونا ضروری ہے سہتمند ہونا ضروری ہے لیکن مالدار ہونا ضروری نہیں ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا بادشاہ تطاع فرمائے ایک چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں میں سیکنڈز میں کیا سے کیا بنا دے یہ اس کی مرضی ہے ہمیشہ اس سے فضل مانگنا ہمیشہ اس سے عزت مانگنا کسی اور سے عزت مانگنے کی ضرورت نہیں کہ مخلوق کی عزت بعض اوقات بے عزتی میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن جسے وہ عزت اطاع فرمائے اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا کوئی اس کی عزتوں کو چھین نہیں سکتا چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 83 اس کا جو فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے سکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرمالی جی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیت آوست اسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجو لن تخرجو معی ابدا ولن تقاتلو معی عدو اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں عدو ون پڑھیں گے وفق کے صورت میں عدو و پڑھا جائے گا کہ دو زبق کی تنویر وفق میں علف سے چینج ہو جاتی ہے کتنے کلماتیں فا ایک کلمہ ان دوسرا رجعہ تیسرا کا چھو تھا اسمی اللہ پانچوہ إلى چھتا طائفة ساتوہ من آٹھوہ اور اس کے بعد ناظرین فا گزر چکا ہے استأذنو نوہ اور لی دسوہ خروج گیاروہ قل باروہ لن تیروہ تخرجو چودوہ معی جو ہے پندروہ اور اس کے بعد ابدا سولوہ پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ واو ستروہ اور تقاتلو جو ہے اٹھاروہ اور عدو و انیسوہ کل یہاں پر انیس کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پر ملا کر پڑتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے ملا کر پڑھنے کی صورت میں ننساکن کو روح کے ساتھ ملائیں گے روح کی آواز کو ادا کیا جائے گا روح پر زبری روح کو پر کر کے پڑھیں گے کاف پر زبری سے اسمی اللہ کی حرف اللام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سیلیف یعنی حمزہ کو اضاف کیا جائے گا اسمی اللہ کی حرف اللام سے پہلے والے حرف کاف پر زبر ہیں تو اسمی اللہ کی علام کو پر کر کے پڑھا جائے گا یہاں پر مد کی علامت ہے مد متصل ہے چار سے چھے علیف کی مقدار کھیش کر پڑھا جائے گا تاکہ نیچے دوزر کی تنویرے سے میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو گھنے کے ساتھ ادا کریں گے فَإِرْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَإِسْتَأْذَنُكَ لِي الْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُوجُ مَعِيَا أَبَدًا اب یہاں ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں فواہ پر جو زبرے سے استعذنوکہ کے سین کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان سیلی فینی حمزہ کو اضف کیا جائے گا یا حمزہ ہے حمزہ ساکن ہے حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام کے نیچے زیر ہے سے الخروج کے لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سیلی فینی حمزہ کو اضف کیا جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھیں لام قلم اللام ساکن کو لنگ کے لام کے ساتھ ملائیں کہ لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا روہ پر پیش تخرجوں میں روہ کو پر کر کے پڑھا جائے گا خروج میں روہ پر پیش روہ کو پر کر کے پڑھیں گے اب بدن میں دال پر دو زبر کی تنوین اس کے بعد واو ہے واو کو دو زبر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں پر یہ ملنوں کا قائدہ اپلائی کیا جائے گا اب یا وقف کریں گے تو عدو پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گنامر کے اعتبار سے تحقیق و تجمع کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشانتہ ہی کرتے ہوئے کہ ان میں اسماع کون سے ہیں افعال کون سے ہیں حروف کون سے ہیں تو ناظرین انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے پھر اس کے ساتھ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشانتہ ہی ہوگی لیکن یہ سب ہوگا ایک مختص سے بریک کے بعد تو ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہیں ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سمعین چلتے ہیں آج کے پرگرام کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِرْوَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَكُلَّنْ تَخُرُوجُ مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُ مَعِيَ عَدُوَّ آخر میں تَوْحِر اے راب لگاتے ہیں فَإِرْوَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَكُلَّنْ تَخُرُوجُ مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُ مَعِيَ عَدُوَّ سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں یہاں پر اسماں کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم یہاں پر دیکھیں وہ ہے کا زمیر ہے پہلا اسم ہے کا زمیر زمیر ہے یہاں پر کتنی ہیں رجع کا میں کا ہے منہم میں ہم ہے استعذنو کا میں کا ہے پھر اس کے بعد ناظرین مَعِيَا میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یا زمیر ہے مَعِيَا میں یا زمیر ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ کل ملا کر تین زمیریں ہیں جو کی مختلف صورتوں میں موجود ہیں کا ہم اور یا کا ہم اور یا اچھا جی دوسرا اسم ہے اسم اللہ تیسرا اسم ہے طائفہ چوتھا خروج پانچوا اچھا جی پانچوا ہے ابدا اور چوتھا ہے خروج اچھا جی پانچوا ہے ابدا اور چھتا ہے عدو ون ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ کل ملا کر چھے اسمہ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال یہاں پر کتنے ہیں کون کون سے ہیں رجعہ پہلا فعل ہے پھر اس کے بعد استعذنو دوسرا قل تیسرا تخرجو چوتھا تقاتلو پانچوا پہلا رجعہ دوسرا استعذنو اچھا جی پھر اس کے بعد تیسرا قل چوتھا تخرجو اور پانچوا تو قاتلو کل یہاں پر پانچ افعال ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کے حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کون سا ہے فا پہلا فا دوسرا ان تیسرا الہ چوتھا من پہلا فا دوسرا ان تیسرا الہ اور چوتھا من اور فا گزر چکا ہے ناظرین نمبر ایک میں پانچوا لی فا گزر چکا ہے چھٹا لن ساتوہ معیہ معا اور آٹھوہ واو اور نوہ بلکہ ناظرین یہاں پر کل ملا کر آٹھ حروف ہیں لن پیچھے گزر چکا ہے تو چلتے ہیں من تک ہم پہنچ چکے ہیں اور پانچوا ہے لی اور چھٹا ہے لن اور ساتوہ ہے چھٹا ہے لن پھر اس کے بعد ساتوہ ہے معا اور آٹھوہ ہے واو تو چھے اور پانچ ناظرین آپ دیکھیں گیارہ ہوئے گیارہ اور آٹھ انیس کلمات ہوئے چلتے ہیں اسما کی جانب پہلا اسم ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں منفصل ہو تو انتا کی شکل میں کا یا انتا اس کا مانو گا تو آپ تجھے ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوگی متصل ہونے کی صورت میں بعض وقت ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے ہم یا ہم اس کا مانو گا وہ سب ان سب ان ہیں یا واحد متقلم کی ضمیر ہے واحد متقلم کی ضمیر ہے اس کا مانا ہے میں اور یہ متصل کی ضمیر ہے منفصل ہو تو اس کا ہوتا ہے انہ انہ کا مانا بھی میں ہے یا کا مانا بھی میں ہے اس میں اللہ یا اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اور یہ بھی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہے طائفہ طائفہ کہتے ہیں جماعت کو ایک جماعت طائفہ طائفات بہت سی جماعتیں یہ جماع ہے طائفات جماع ہے طائفہ مفرد ہے خروج کا معنی ہے نکلنا خروج کا معنی ہے نکلنا ابدا ہمیشہ ابدا ہمیشہ عدو ناظرین اس کا معنی ہے دشمن اعدا اس کی جماع ہے اعدا بہت سے دشمن عدو عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں چلتے ہیں افقال کے جانب رجعہ فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ پلٹا استعذنو فعل ماضی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے انہوں نے اجازت طلب کی قل فعل امر حاضر معروف سیغہ واحد مذکر حاضر اس کا معنی ہے آپ ویسے معنی ہوتا ہے تو کے لیکن چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا آپ کہیے یا آپ فرمائیے اس کا مزدر آتا ہے قول اس کا معنی ہے بات یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تخرجو یا اصل میں تا تخرجو نا فعل مذارع معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اور اس کا معنی ہے کہ تم نکلتے ہو یا تم نکلو گے لیکن لن یہاں فعل مذارع پر داخل ہوا ہے تو لن آخر سے تصمیع جمع قانونوں سے حضب کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ لن فعل مذارع کو نفی تاقید مستقبل کے معنی میں کرتا ہے لن تخرجو تم ہرگز نہیں نکلو گے تو قاتلوں نہ تھا حاصل میں فعل مذارع معروف سیغہ جمع مذکر حاضر تم مقاتلہ کرتے ہو یا تم کرو گے لیکن یہاں پر بھی لن داخل آخر سے جمع قانون حضب ہوا اور اس میں بھی نفی تاقید مستقبل کا معنی ہوگا تم ہرگز مقاتلہ نہیں کرو گے چلتے ہیں عروف کی جانے فا کا معنی پس ہے یا تو پس یا تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں ان کا معنی اگر ہے یہ ناظرین شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے اگر یہ غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے طرف یا کی طرف من کا معنی ہے سے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں لیلت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے معا معیت کیلئے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ ہواو کا معنی ہے اور ناظرین انیس کلمات میں کل چار کلماتیں ہیں جو عام تو پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک اس میں اللہ نمبر دو عدو نمبر تین کل میں قول نمبر چار من میں منوان ناظرین انشاءاللہ ہم مزید مغیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب آپ کہیں جائی گمت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں آپ کو لحظہ فرمائیے فا زبر فا حمزہ نون روہ زر ار روہ زبر روہ جم زبر جا عین زبر عا کاف لام زبر کل لام کھڑا زبر اللہ حا پیشو فا ار رواجعک اللہ حمزہ زر ای لام کھڑا زبر اللہ علیہ طا علیہ زبر طا حمزہ زر ای فا زبر فا تامیم دو زر تم طا ای فاتیم من ہم زر من حامیم پیشو من ہم فا سین زبر فس تا حمزہ زبر تا زال زبر دا نون روہ پیشنو کا و زبر کیا فست دنو کا لام نمزل لیل خوا پیشو روہ پیشو جم زرجی لیل خروجی فا زبر فا قاف لام لام پیش قل لام نون زبر لن فا قل لن تا خوا زبر تا خوا پیشو جم و پیشو لن تا خروجو مین زبر ما ان زر ای زبریا مائیا حمزہ زبر آ با زبر با دال واؤ دو زبر داؤ آباداؤ واؤ زبروا لام نون زبر لن تا پیشتو قاف ل زبر قا تا زیتی لام و پیشلو ولن تا خاتلو مین زبر ما ان زر ای زبریا مائیا ان زبر آ دال واؤ پیشتو واؤ دو زبر ون عدو ون یہاں وقف کریں گے تو عدو واؤ پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانے سر سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا ار اراجعك اللہ الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاقلنا فَقُلْ لَن تَخُوجُهُ مَعِيَا أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُ مَعِيَا عَدُوًا اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جس طرح نماز تراغی میں آپ سنتے ہیں پرتے ہیں فَإِنْ وَجَعْكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخُوجُهُ مَعِيَا أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُ مَعِيَا عَدُوًا اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ جس طرح فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخُوجُهُ مَعِيَا أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُ مَعِيَا عَدُوًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اسپورگرام کا جو پہلا سیگمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اسپورگرام کا سیکنڈ سیگمٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں ناظرین حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب فَا پَسْ اِن اگر رَجَعَا وہ لے جائے رجع کا معنی لوٹنا ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ چونکہ استعمال ہوا تو اس کا معنی لے جائے کَا آپ کو اسمِ اللہ اس سے مراد ذاتِ باری تعالیٰ ہے اِلَا کا معنی ہے طرف طَعِفَةٍ گُرُوح مِنْ سَهُمْ اُنْ فَا پَسْ اِسْتَعْذَنُوا وہ اجازت مانگیں کَا آپ سے کَا آپ سے لی کے لیے الخروج جانے کے لیے خروج کا معنی ہے نکلنا فَا پَسْ قُلْ اَفْ فَرْمَا دیجئے لَنْ ہرگز نہیں تخرجو تم نکلو گے معی ساتھ یا میرے ابداً کبھی بھی وَا اور لَنْ تُقَاتِلُو ہرگز تم مقاتلہ نہیں کرو گے ہرگز نہیں لڑو گے معی ساتھ یا میرے عدو ون کسی دشمن آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ تجمع کی جانے فَإِرْوَجَعَكَ اللَّهُ اَلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا سو اے رسول مکرم اگر اللہ آپ کو ان منافقین سو اے رسول مکرم اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور یہ آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان سے کہیں کہ اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ جا سکو گے ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ تجمع اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب اور ناظرین تفسیر سے پہلے یعنی اسی آیت کریمہ آیت ایت ایتی تری کی تفسیر سے پہلے تھوڑا سا ناظرین جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا کہ فرمایا تو اس میں ناظرین ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک روایت مجھے یہ بھی یاد آئی کہ جہنم کی آگ کتنی شدید ہے کہ جس طریقے سے ناظرین ہم نے آپ کو حدیث پاک کے روشنی میں بتایا کہ ایک ہزار سال تک ایک ہزار سال تک جہنم کی آگ کو بڑھکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک بڑھکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک اسے بڑھکایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی حتیٰ کہ وہ سیاہ تاریخ ہو چکی ہے جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کے احوال جب ذکر کیے تو جبرائیل رو رہے تھے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا دریافت فرمائے کہ جبرائیل روتے کیوں ہوں کہا یا رسول اللہ جنت کی اتنی عظیم نعمتیں ہیں اور جہنم اتنی محیب ہے اتنی خطرناک ہے اس کی آگ اتنی خطرناک ہے تو کہا کہ روتے کیوں ہوں کہا روتا ہے اس لیے ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جنت کا راستہ تھوڑا مشکل بنایا ہے اور جہنم کا راستہ بہت آسان بنایا ہے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بجائے جنت جانے کے جہنم کی راستے کی طرف چلے جائیں ناظرین و سامعین یہ سن کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو رواہ ہو گئے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ ربی حبلی امتی فرماتے رہے میرے رب میری امت مجھے حبا فرما میری امت میری امت تو ناظرین و سامعین اس نبی علیہ السلام اس رحمت والے پیارے نبی کے سامنے جہنم کا ذکر کیا گیا کہ جہنم کا راستہ بہت آسان بنایا ہے دنیا بھی عیش و آرام اس پر رکھے گئے ہیں دنیا بھی آسائشات رکھی گئی ہیں خواہشات شہوات کا مرکز بنایا گیا ہے تو پھر انسان اسی طرف جاتا ہے تو یہ سن کر آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواہ ہوئے وہ ہمارے آقا ہو کر ہمارے لئے پریشان ہوں وہ ہمارے آقا ہو کر ہمارے لئے روتے رہیں ہم ان کے غلام ہو کر ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہو کر ہم جہنم سے بچنے کیلئے کچھ نہ کریں ہم جنت کے راستے پر آنے کیلئے کچھ نہ کریں تو کس قدر بدنصیبی کی بات ہے سب سے بڑھ کر ناظرین یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے رب تعالیٰ راضی ہے تو سب کچھ مل جائے گا اور وہ ناراض ہے تو پھر ناظرین کچھ ہمیں مل نہیں سکتا اللہ تعالی ہمیں اقل سلیمتہ فرمائے آج کے سبق میں فرمائے فَإِرْوَ جَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَّ عَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوَّا سو اے رسول مکرم اگر اللہ آپ کو ای منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور یہ آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان سے کہیں کہ اب تم کبھی میرے ساتھ نہیں جا سکو گے اور کبھی میرے ہمرا دشمن سے قتال نہیں کرو گے ناظرین ترجمہ تھوڑا سا رہ گیا ہے ایک تو یہ آخر میں کہ اب تم کبھی میرے ساتھ جا نہیں سکو گے وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوَّا اور کبھی میرے ہمرا دشمن سے قتال نہیں کر سکو گے اب ناظرین ہی جو فرمایا نا اس کی وجوہات کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے ریزنس کیا ہے اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے برے کاموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منافقین کی سازشوں کا ذکر فرمائی اور یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کی بھلائی اس میں ہے کہ منافق ان کے ساتھ کسی غزوے میں نہ جائیں کیونکہ ان کا کسی غزوے میں شریک ہونا بہت ساری انواع و اقسام کے شر اور فساد کا مجب ہو جاتا ہے اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ تعالی منافقین کی کسی گروہ کی طرف لائے واپس لائے تو منافقین کے گروہ کی قید اس لیے لگائے کہ مدینہ شریف میں مدینہ منورہ میں مخلص مسلمان بھی موجود تھے جو حقیقتاً معذور تھے حقیقتاً ان کا عذر تھا اور عذر کی وجہ سے غزوے تبوک میں نہیں جا سکے تھے ایک تو وہ گروہ تھا نا کہ جو حقیقی عذر کی وجہ سے نہیں جا پائے لیکن ساتھ میں ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جن کا کوئی عذر نہیں تھا جھوٹے ہیلے بہانے کر کے بہانے تراش کر ان حقیقی عذر والوں میں اپنے آپ کو انہوں نے شامل کر لیا تو اسی لئے طرف العالمین نے یہاں پر خاص طور پر دیکھیں فرمایا کہ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک گروہ تھا اس کا مطلب ہے کہ سارے ایسے نہیں تھے زیادہ کہ مسلمان صحابہ تھے حضور نبی کریم علیہ السلام پر مرمٹنے والے موجود تھے ناظرین و سامین اب کیا ہوا ان کے لئے کیا کہا کہ جب ان گروہ سے ملے بھی اور یہ آئندہ آپ سے اگر جانے کے لئے کہیں بھی تو آپ نہ لے کر جائیں کیا وجہ ہے کیوں میں نے فرما دیا ناظرین اس پر انشاءاللہ ہم کل ضرور گفتگو کریں گے آپ اسے ضرور سمات کیجئے بڑا یہ اہم مسئلہ بھی ہے بڑا اہم معاملہ بھی ہے اور بہت سے بہت سے ابہامات ہوتے ہیں ناظرین وہ دور ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ کل ضرور سمات کیجئے اس کے ساتھ ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لئے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا برسبب میں کالز کر سکتے ہیں اس کی انپر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے سے اٹھائیے اپنے فون سٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کہاں سے جی چکوال سے جی میری بین سب کو تجمہ سنائیے ہمیں قرآن پاپو اچھی طرح پڑھنے اوپنے اس پرمتنے کی امت توفیق عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رائے راجہ اللہ علیہ طائفات من ہم فستا ذنوکا فستا ذنوکا للخروج فاکلن تخرجو فاکلن تخرجو معیہ آبدم ولن تقاتلو معیہ عضو باقی آپ نے صحیح پڑھا فا ار راجعک اللہ فا کے بعد جو حمزہ ہے اس کے بعد نون ہے پھر راہ ہے تو راہ کے ساتھ جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے فا ار راہ نہیں فا ار راجعک اللہ راہ کو جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم وآلیکم جی کہاں سے جی سب کو تجمہ سنائیں بسم اللہ رحمن الرحیم فا ان رجعک اللہ فا ان نہیں ہے فا ان نہیں ہے جی فا ان رجعک اللہ رجعک اللہ رجع میں جیم کو عین کو نہیں کھیسنا فقط زبر ہے نا رجعک اللہ رجعک اللہ رجعک اللہ الہ طائفت من فست جانو لِلخروج لِلخروج نہیں ہے لِلخروج لِلخروج فکل لن تخرج تخرج مائی یا عبد ولن تقاتل مائی یا عدو فا ان رجعک اللہ اس میں خاصوں پر جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں اور اس میں اللہ کی جو حرف لام لام پر کھڑا زبرے سے ایک علیف کی مقدار کھنش کر پڑتے ہیں بہت بہت شکریہ سلام علیکم وآلیکم السلام جی کہاں سے سب کو تجمہ سنائیں خروج نہیں ہے میری بہن لِلخروج بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا چونکہ وقت کی کمی ہے تو اس لیے ہم چاہ رہے کہ کل بھی ہم کلز بلکل نہیں لے پائے السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام جی کہاں سے اسلام آباد سے جی سب کو تجمہ سنائیے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں میری بہن ورنہ یہ سلام دعا میں ہم اٹکے رہیں گے میرے خیل سے لینڈ ڈروپ ہو چکی ہے السلام علیکم وآلیکم السلام جی کہاں سے جی سب کو تجمہ سنائیے بسم اللہ پڑھ لیں بسم اللہ پڑھ لیں جی پڑھئے بسم اللہ وآلیکم فاستأذنوک بسم اللہ پڑھ لیں بسم اللہ پڑھ لیں بسم اللہ پڑھ لیں ایک لہمے پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ یہ ناظرین و سامعین پرگرم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرگرم جیسے آپ روزہ علاوہ ہفتے تبار کے سے پہلے چار بجے سے لائب اور رات دو بجے اور صبح آٹھ بجے پاکستانی وقت کے مطابق ریپیٹ ٹیلکاس میں پیش کی جاتا ہے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا یوٹیوب پر بھی آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں قرآن سنئے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ آپ دوسروں کو بھی ترغیب دیجئے زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضی ہوگی ہے اس وقت تک کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنائیے کے میں اسپان محمد سحیل رضا امجدی علیہ روائی کو ٹی وی کے پروٹین کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کے لرب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ